نوجوان ساتھیوں ہم لوگ یہاں دکھے دلوں کے ساتھ جمع ہوئے افسوس اور صدمے کے ساتھ جمع ہوئے یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں بلکہ دکھ تکلیف اور افسوس اسی کا اظہار کرنے اور مظلوموں کے حق میں دو بات کہتر ظالم کی مخالفت کر کے اپنے لیے نیکیاں کمانے آئیں اس کا دھیان رہے کہ ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ تھڑے ہو جائیں تو آپ کی مجبوری ہوگی ہماری کوئی مجبوری کبھی نہیں کہ ہم ظالموں کے ساتھ تھے ہو سکتا ہے بھارت کی سرکار اپنے کسی سیاسی کھیل کی وجہ سے یا اپنی گنڈی سوچ کی وجہ سے یا پھر اپنی بے ہیسی کی وجہ سے بھارت کو بدنام کرنے پر رسوہ کرنے پر کل گئی ہو تو سرکار کل جائے لیکن بھارت کے لوگ کبھی بھی بھارت کو برباد اور بدنام کرنے والا لگتا ہے یہ اس سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں اگر کہیں انریسٹ ہوگا اگر کہیں بیچینی ہوگی اگر کہیں خون بہ رہا ہوگا تو کیا آنکھ موندے سوچتے رہنے سے اس کی آنچ اور اس کی گرمی بھارت میں نہیں آئی گی اس غلط فہمی کو بھول جائیے اور اس ملک میں ہمارے دیش نے یہ پہچان بنائی تھی دنیا میں کہ مظلوم دنیا کی کسی حصے میں ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے آج ہم زاجیوں کے ساتھ کھڑے اس سے زیادہ شرمناک افسوسناک اور مذہبت کرنے والی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتے ابھی یہ واسودے اور کتم بکن کا حوالہ دے رہے ہیں آج ہی میں نے پڑھا وید پرتاب ویدک صاحب نے لکھا کہ کیا روہنگیا کے لوگ بھارت ماتا کی سنتان نہیں ہے بھارت نے انہیں درم کے خانے میں کیسے بات دیا اگر ایک آدمی مائگریٹ کر کے ظلم کی وجہ سے ہندوستان آئے گا تو ہندوستان ہمارا ملک ہمارا دیش بھارت انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو میشنلٹی دیں گے اور ایک آدمی ظلم کی وجہ سے یہاں آ جاتا ہے تو آپ ان کو ریفیوجی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کیا وجہ آپ اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ اس ملک کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے آپ نے تو یاد رکھئے ہندوستان کے مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے لیے لیڈنگ رول پلے کیا تھا ملک کو بچانے کے لیے بھی لیڈنگ رول پلے کیا تھا یہ سوال ہم یہ سوال مسلمان کا نہیں ہے صرف یہ ہندوستان کی عزت کا افروبہ سوال ہے اگر کوئی اس کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ لرائی انسانیت کی لرائیت ہے اور یونائٹڈ نیشن سے میں کہنا چاہتا کہ آپ روہنگی اور لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے لیکن آواز اٹھانا کافی نہیں ہے آپ کو سینشیس پابندیاں لگانی ہوں گی جیسے نورٹھ کوریا کے اوپر پابندیاں لگائیں ہیں اسی طرح سے میانمار کے اوپر پابندی لگانی چاہیں گے بہترین سنو بلکل اس طرح ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے جس طرح سے جرمن میں یہودیوں کی بھی اسی طرح لوگوں گمارا جا رہا ہے اور برباد کیا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے حق کیا جا رہا ہے جلائے جا رہا ہے اس کے بتانے کی ضرورت نہیں سب جانتے ہیں ہاں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا آپ سے بھی کہنا چاہتا آپ یہاں آئے ہیں تکلیفیں اٹھائیں اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے پروردگاہ اور آئے بھی ہے آئے بھی ہے تو اسی کی محبت میں آئے ہیں اسی کے حکم کی تعمیل میں آئے ہیں کہ مظلوم کے لئے کھڑے ہونا ظلم کے سلاف کھڑے ہونا وہ ظلم کسی کو اوپر ہوگا اگر ظلم کسی کو اوپر بھی ہوگا تو مسلمان اس ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتا آپ کو ہمیں اور آپ کو جس طرح سے آپ چل کے آئے ہیں اسی طرح پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے ان بچوں کے لئے دعا کرنی چاہیے جنہوں نے بھی ٹھیک سے آنکھ نہیں کھولی یتیم بنا دیئے جنہیں چلنے نہیں آیا چلا دیئے ان بوڑوں کے لئے دعا کرنی چاہیے جن کا عمر اور آرام اور عزت کے ساتھ زندگی قدارنے کی تھی بے عبروں پر کے نکال دیئے ان بہنوں کے بارے میں دعا کرنی چاہیے جن کے عزتیں لوٹی گئے اور کوشش کرنی چاہیے ہم کسی ہم کسی قیمت پر جوش اور جذبات میں آ کر کوئی غلط کام نہیں کریں گے لیکن کسی کو غلط کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے اقوام متحدہ یونائٹیڈ نیشن بڑی طاقتیں میں مانتا ہوں کہ بھارت کا چین کے ساتھ مقابلہ ہے بھارت کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر ہم نے ظلم کے صلاح کا آوات اٹھائی مظلوم کا ساتھ رہے کی بات کریں تو میان مار والے چین کے ساتھ مل جائیں گے ہو سکتا ہے دل میں اگر ہو تو آپ چاہے جتنا ڈرے وہ تو میان مار والے چین کے ساتھ مل ہی گئے چین ان کے ساتھ کھڑا ہے آپ کے لئے ابھی بھی موقع ہے کہ آپ اپنی پالیسی کو دوبارہ سے ریوائز کریں صحیح راستہ اپنا ہے جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک طرف تو آپ کو شوٹ ہے سیکوریٹی کونسل کا ممبر بننے کا اور دوسری طرف آپ کے پڑوس میں آپ کی ناک کے نیچے انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہو اور آپ ان قاتلوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں بجائے مقتلوں اور مظلوموں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ بجائے وہ مقام جو بھارت کو ملنا چاہیے وہ مقام دلوانے کے بجائے اس کو اور پیسے بھکے لیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں سے کہ کیا ایسا ملک جو ظالموں کے ساتھ کھلا ہو وہ سیکوریٹی کونسل کا ممبر بننے کا قابل رہ جائے گا یہاں ہاں جبا ہوا ہے بھارت کی عزت بچانے کے لئے اپنے دیش کی عزت بچانے کے لئے یہ اس کو نیلام کر رہے ہیں سڑک پر برباد کر رہے ہیں ملک کو اور وہاں پہچائیں گے جہاں سے اٹھا کے نئی سیرے سے چلنا پڑے گا تو ابھی بھی موقع ہے ہوشکنا خون لیں جاک جائے اور کچھ نہیں کرنا ہے صرف مظلوم کا ساتھ دینا ہے میرے بھائی و بزرگوں نوجوان ساتھ یہ یہ موقع ہے یہاں ہم جمع ہیں اور ہم اس عزم کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ یہاں جمع ہوا ہے کہ بس ہمارا فرضتہ ہو گیا جبا آپ جا کے پیر پھیلا کے سو جائیں گے ہمارا کام خطا موگیا